دوستو روز بروز فلسطین پر ظلم کی انتہا بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہر روز نہ جانے کتنے معصوموں کی جانے جا رہی ہے اور مسجد اقصہ کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسرائیل چاہے جتنی کوشش کر لے لیکن یہ لوگ مسجد اقصہ کو شہید نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس جگہ پر کئی نبی اور صحابہ دفن ہیں اور اس جگہ پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی تھی لہذا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد اقصہ اور فلسطین کی حفاظت فرمائے دوستو جب آتنگ کی ساری سیمائیں پار ہوئی تو پردھان منتری نرندر موڈی نے بھارت کا اصلی روپ دکھا دیا اور بتا دیا کہ دیکھو اب بھارت فلسطین کے ساتھ ہے پردھان منتری نرندر موڈی نے ٹویٹ کیا ہے اور خود جانکاری دی ہے کہ میں نے خود فلسطین کے راشت پتی محمود عباس سے بات کی ہے اور دکھ جتایا ہے کہ فلسطین کے لوگ کس طرح سے بے رحمی کے ساتھ مارے گئے ہیں اور سب سے بڑی بات موڈی نے یہ کہی کہ اب ہم بھارت سے فلسطین کو مدد بھیجیں گے چاہے وہ جس طرح سے ہو موڈی جی نے یہ نہیں کہا کہ ہم صرف غازہ والوں کی مدد کریں گے بلکہ یہ کہا کہ ہم پورے فلسطین کی مدد کریں گے اور بھارت دوسروں کی مدد کرنے میں ہمیشہ آگے رہتا ہے اور رہی فلسطین کے اتحاس کی تو بھارت کا اتحاس اور فلسطین کا اتحاس دیکھ لیجئے تو بھارت ہمیشہ سے فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے دوستو موڈی نے صاف صاف کہا ہے کہ جو فلسطین میں دنگا فساد پھیل رہا ہے مار دھاڑ قتل عام ہو رہا ہے اور سیکورٹی جو علاقے کی خراب ہوئی ہے ہم اس پر بات کر رہے ہیں اور اسرائیل فلسطین کے ایسو پر بھی ہماری پوری طرح سے نظر ہے اب دوستو دیکھنا یہ ہے کہ موڈی جی بھارت سے فلسطین کی مدد کیسے کرتے ہیں